موشمی فل کا پریوک کرنا کافی لابدائک مانا جاتا ہے آج میں شنگھالا کے سندرگ میں بتلانا چاہوں گا یہ ترکون آکار کا ہوتا ہے اور سیپٹیمبر اکٹوبر میں جھیل تالاب میں آیا جاتا ہے یہ ہمارے شریر کو ارزا پردان کرتا ہے بلڈ سرکولیشن کو صحیح رکھتا ہے اس میں بیٹامین اے سی آئیوڈین میگنیز میگنیشیم فوسفورس کیلسیم اور ان ایسے تطوپائے ذاتیں ہیں جو ہمارے شریر کو شہی رکھتا ہے آئیوڈین ہونے کے کارن یہ خراس کو بور کرتا ہے اور دیکھا زائے تو پاچن کریا کو یہ مضبوط کرتا ہے اس کے اترکت کیلسیم ہونے کے کارن دانت اور ہڈی کو مضبوط کرتا ہے گروتی محلا کو بھی اس کا پریوگ کرنا چاہیے جس سے ماں اور بچوں کو ارزا ملتی ہے اس طرح سے دیکھا زائے تو شنگھاڑا کا پریوگ ہمارے لیے کافی مہتپون مانا جاتا ہے برت اور تیوہار میں اس کا آٹا کا حلوہ بنا کر جو براتی ہوتے ہیں کھاتے ہیں کیونکہ اس سے ارزا ملتی ہے اس طرح سے کہا زائے سکتا ہے کہ شنگھاڑا کا کافی مہتپون ہے یہ توچہ کو بھی صحیح رکھتا ہے اینڈی پھٹنے میں اس کا پریوگ کرنے سے اینڈی شہی رہتا ہے اور دیکھا زائے تو اس کا آٹا اور دودھ کو ملا کر کھانے سے ارزا ملتی ہے لیکن ایک بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اتدھک ماترہ میں اس کا سیبن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر اتدھک ماترہ میں اس کا سیبن کیا زائے گا تو یہ پاشن کریا کو پربابت کرتی ہے شنگھاڑا کھانے کے بعد اگر پانی پیا زائے تو شردی جکھام ہونے کی سمبھابنا بڑھ جاتی ہے ایک اور عوصدی ہے لیکن اتدھک پریوگ کسی بھی وستو کا نہیں کرنا چاہیے جیسا کی بتلایا گیا ہے یہی ویشیستہ سنگھاڑا کے بارے میں بتلایا گیا اس کے اترکت جن محلہ کو لیکویریہ ہوا ہے اس کا پریوگ کرنا چاہیے یہ مہتپون باتیں شنگھاڑا کے بارے میں بتلایا گیا کوئی بھی موشمی فل ہو اس کا جرور سے جرور پریوگ کرنا چاہیے کیونکہ سرین کو یہ سوست رکھتا ہے انت میں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس بھیو کو شیئر اوش کریں اور نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ اوش کریں بہت بہت دھنیواد بہت دھنیواد